اسلام آباد میں اے وفاقی میرا قیوم صدیقی صاحب ویسے میرا تو خیال تھا کہ میرا تو خیال تھا کہ اختلافی راہے صرف عدالت میں آتی ہے ماشاءاللہ یہاں بھی آ رہی ہے اور ڈیر ساری آ رہی ہے آج میرے خیال میں جو آئینی اور قانونی بات ہے وہی ہونی چاہیے اور اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے کہ اٹینی جنرل صاحب کیوں کہ اس کیس میں موجود تھے اور فیصلہ بھی سنا انہوں نے اندر بیٹھ کے تو اٹینی جنرل صاحب اگر رائے دیں تو پھر میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں دیکھیں جی بڑی ایکسپیڈیشس پروسیڈنگ ہوئی کاربائی ہوئی آپ سب لوگ فالو کر رہے ہیں ہم نے اپریشیٹ کیا ہم نے پورا تعاون بھی کیا کسی وکیل نے کوئی ٹائم نہیں مانگا کوئی ڈیٹ نہیں مانگی جس طرح فازل عدالت نے چاہا پروسیڈنگ چلی آپ کے سامنے پرسوں دو بجے سے لے کے چھے بجے تک اور کل صبح ساڑھے نو سے لے کے پھر چھے بجے تک ہم اپریشیٹ دہ ہارڈ ورک پوٹن بائی آل دہ پارٹیز اور فازل عدالت کا بھی اس اہم موضوع پر جو انہوں نے اتنا ٹائم دیا فیکٹس جو آپریسی صاحب کے سامنے ہیں کیس شروع ہوا تھا نو میمبر بینچ سے اور وہ پروگیٹیو ہے ہونریبل چیف جسٹس صاحب کا انہوں نے نو میمبر بینچ بنایا پھر کچھ اور معاملات ہوئے تو ایونچلی فائی میمبر بینچ جب بنا منڈے کو ہمیں پتا چلا تو اس میں دو فازل جو جج ساہبان ہیں جسٹس یائیہ افریدی صاحب اور جسٹس اثر منلہ صاحب انہوں نے دراصل تئیس فروری کو ہی اپنے تحریری نوٹ میں ان دونوں پرٹیشنز کو دسمیس کر دیا اور باقی جو نو میمبران نے واپس میٹر بھیجا تو دی ہونریبل چیف جسٹس تو فائی میمبر بینچ بنا اب آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو فائی میمبر بینچ میں تین جج ساہبان ہونریبل چیف جسٹس ہونریبل مریب بختر صاحب اور ہونریبل محمد علی مذر صاحب انہوں نے ایک فیصلے کو دیا اور انہوں نے سائن کیا دو جو معزز جج ساہبان ہیں جسٹس منصر علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب انہوں نے ایک فیصلے کو سائن کیا لیکن جو غور کرنے والی بات ہے جب ہمارے پاس ریٹن آرڈر آیا اصل میں کچھ دیر پہلے ہی تو میں پیرا ٹو پڑھنا چاہوں گا جو جسٹس منصولی شاہ صاحب کے نوٹ کا ہے وہ یہ کہتے ہیں وی دیر فور اگری وی دی آرڈرز ڈیٹڈ تائیس دو دوہزار تائیس پاس پایا لرنیڈ بردرز یایہ افریدی ان اتھر منیلا جے یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب ہمارے پڑھا تھا تو سنائی گئی تھی لیکن جو فوٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بڑا مانی خیز ہے فوٹ نوٹ یہ کہتا ہے جسر کو جسٹسو طور پر نوٹ کے اچ کیں یہ سنام شرط کا بitat Iciسٹ مسارپ کی سامت کی بات اچونگ شرطت کرد اللہ بردرز ڈیٹ کے لیو ایک папر والدی�� ڈیٹReså رڈی ش یا بات دی جسٹانو کو وی دی جنس pesos ے نظری agres righteous decision ہے کہ اس حسب پانچ نہیں سات معزیز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں اس میں سے دو موعزیز جج صاحبان نے تئیس دو کو ان petitions کو mismis کیا آج دو معزیز جج صاحبان نے پھر پیٹشن کو لمسک کیا تو چار موعزیز جج صاحبان نے پیٹشن کو دسمس کیا تین موعزیز جج صاحبان نے پیٹشن کو maintains عمل قرار دیا یہ شورتحال ہے اور یہ سیچویشن اب آگے اس پر جو بھی پرسید ہوتی ہے پہلا میں یہ سوال کا جواب دے دوں میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابحام نہ ہو یہ کوئی ہار جیت والا ویسے بھی کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور ناہلیت کا کیس ہے کسی کی کوالیفکیشن ڈسکوالیفکیشن ڈسکس ہو رہی ہے یہ ایک آئینی نکتہ آیا اور اس آئینی نکتے کی منٹینیبیلٹی کے اوپر پہلے بحث چھڑی اور اس بحث کے نتیجے میں دو باتیں سامنے آئیں کہ جن دو معزز جج سائبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا اس معاملے کو ریفر کرتے ہوئے ان کے اوپر اتراز اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلا کی طرف سے اور پاکستان بار کانسل کی طرف سے جو وکلا تنظیم ہے ان دو جج سائبان نے الٹی میٹلی رضا کرانا طور پہ اپنے آپ کو بینٹ سے الگ کر لیا ریکیوز کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صاحب تھا کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی اور ہسٹری بھی تھی ان دو جج سائبان کے حوالے سے اب سات جج سائبان میں سے دو جج سائبان تئیس تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دسخت کر چکے انہوں نے کہا کہ ہم ان پیٹیشنز کو منٹینیبلیٹی کی بنیاد پہ خارج کرتے ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں سو و موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں پینٹنگ ہے اور ایک سو چوراسی تین کی جو سپریم کورٹ کی عدالتی عظمہ کی پاورز ہیں ان کے بارے میں میں انہوں نے یہ رائے دے دی آج جب فیصلہ آیا پانچ رکنی بینچ کا چیف جسٹس صاحب نے اس حرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ دو جج سائبان کیونکہ اپنی فائنل اپینین دے چکے ہیں وہ فردر اس معاملے میں نہیں بیٹھنا ان کا مناسب سو لہٰذا انہوں نے جو دیگر پانچ جج سائبان تھے ان کو بینچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آرگیو ہوا آج کے فیصلے میں تین جج سائبان نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز منٹینبل ہیں اور اس میں انہوں نے مزید ایک دو چیزیں دکھی جو اٹینی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل ٹو ففٹی فور ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی وہ ایکشن نہیں ہوا تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں یعنی کہ انتخابات نوے دن میں نہیں ہوئے آج انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے ان تین جج سائبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی مشاورت سے ڈیٹھ دے اور کوشش کریں کہ وہ نوے روز تو آپ گزر جائیں گے وہ جو اریجنل نوے روز سے جانی کہ وہ جو پندرہ اپریل کے اندر اندر تھے لیکن ارلیسٹ پاسیبل جہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں مشاورت کے بعد وہ کوشش کریں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لوگوں کی بھی یہ رائے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں اگر انتخابات انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں یا اگر ملکی حالات اجازت دے رہے ہیں تو تیس چالیس پچاس دن میں ہوں اگر وہ اسی نوے دن میں ہونے ہیں تو یہ ڈسکریشن بھی آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن اور واقعی سٹیک ہولڈرز کو اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں آج کی بہت کلیر ججمنٹ ہے دو معزز جیج سہبان نے کہا کہ ہم اگری کرتے ہیں جو فیصلہ تئیس فروری کو دو دیگر عراقین جسٹس یائی آفریدی صاحب اور جسٹس عطر بن اللہ صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس کہ یہ پیٹیشنز منٹینبل نہیں ہیں یہ قابل سمات نہیں ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو جیج سہبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس فائنل آرڈر کا حصہ ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے میں نے اپنا ذاتی موقف دیا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ ٹینی جنرل صاحب کی رائے آنے کے بعد اور اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پیٹیشنز چار تین سے مصرد ہو گئی ہیں چار معزز جیج سہبان اور لکھتے ہیں کہ یہ قابل سمات نہیں ہیں اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس پہ جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے سر آپ بڑے سیزن لائر ہیں آپ یہ بتائیں کہ چیف جسس نے آ کے آپریٹیف پارٹ پڑھا ہے اور ہمیشہ آپریٹیف پارٹ ہی آرڈر آف دے دے کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں اگر وہ انیونس کر رہے ہیں تین دو اور یہ جو آپ نے بتایا یہ فوٹ نوٹ میں لکھا ہے تو امبیگیٹی اٹسیلف یہاں پہ ہے کہ کون سا فیصلہ مانا جائے آپ چار تین کہہ رہے ہیں چیف جسس نے تین دو سے فیصلہ دیئے ہیں دیکھئے ایک بات تو تہشدہ ہے کہ یہ سات رکنی بینچ جو ہے سات جج سہبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ تھے دو جج سہبان نو میں سے رضا کرانا طور پر ریکیوز کر گئے تھے سات میں سے دو جج جو آج بیٹھے ہوئے تھے پانچ رکنی میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو برادر ججز کی اپیڈین ہے ارلیئر کہ یہ پیٹیشنز منٹینیبل نہیں ہیں ہم ان سے اگری کرتے ہیں اور ان کا وہ جو تئیس تاریخ کا حکم ہے دیٹ اس پارٹ آف دی آرڈر آف دی کورٹ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورز کرتے ہوئے تو سر جیف جسس نے چار تین کیوں نہیں انناؤنس کیا آپ میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی مزید شاید ڈیبیٹ ہو لیکن قانون میں کچھ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں میری نظر میں تشریح طلب معاملہ نہیں ہے ریویو کی ضرورت نہیں ہے اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے کل کو کوئی سیچویشن آئی تو جس کو اس تشریح سے اختلاف ہوا وہ جا کے تشریح کرا لیں گے میری نظر میں جو آپ چار تین کی ریشو بتا رہے ہیں یہ ہے تو چار کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائی کورس کو فیصلہ کریں گے تو تین تین کے اندر ہائی کورس کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور ان ہائی کورس کے فیصلوں کے خلاف کیا پھر ہاں آئے گے کیونکہ اب تو آپ دیکھیں تین قائل صاحبان جو کہتے ہیں صدر کا کجاب میں ہے اسے شکریہ آئیدر کے پیٹی گورنر کا ہے اور اسے کے پیٹی گورنر کے حوالے سے میں بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ جو بریچ آف کانسیچوشن کی ہے وہ صدر مملکت نے ماظرت سے کی ہے جنہوں نے ایک فیصلہ کر کے تھونپ کے اور پھر اسے واپس لیا اور ان کے وکیل صاحب نے اللہ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ میرے موکل جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عدہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بلکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پر کرنے چاہیے میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دے ہے پاکستان کے شہری کی حصیت سے قانون کے طالب ان کی حصیت سے کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصب پر فائز کرتے ہیں اور ان کا بڑا کردار ہے اس میں وہ اس طرح کی باتیں کریں جو کہ ان کے منصب کے اختیارات میں نہیں آتی یہ ایک الگ بحث ہوگی آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ دیکھیں ابھی یہ فیصلہ آ گیا ہے اب ہائی کورٹ میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک دونوں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقی ہے لہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیر موجود ہیں اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے چار فاضل جج سائبان ہی نے کہا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ کریں بہت حکومت الیکشن ڈیلٹ نہیں دے نہیں حکومت کا تو بلکل نہیں اچھا میں یہ بات بھی واضح کر دوں کل بھی پاکستان مسلم نے نون کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور جے ایو آئی ایف کے وہ کلا سائبان عدالت میں موجود تھے یہ بات ہم آن ریکورڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا ہمارا صرف یہ کہنا ہے انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے انعقاد اس ملک میں ہمیشہ ان قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ تاریخوں میں رد و بدل ہو ہمارے وکیل صاحب نے ایک موقف پیش کیا یہ مقدمہ میں قوم کے سابنے رکھتا ہوں قوم خود جسائیڈ کرے اجازت دے گے مجھے اگر آپ اجازت دے تو میں بھولوں گا اتنی بات انہوں نے کہی کہ پینتیس ارب روپے کے خرج سے ڈیجیٹل بردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ تیس اپریل کو دیا جائے پانچ سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پشلی بردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے اس کے بعد پتا چلے گا کہ بلک کے کس حصے کی عبادی کا تناسب کتنا ہے اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اس عملی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رکھبے پہ نہیں وہ عبادی پہ ہوگی ہمارے بلک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں ہلکہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی عبید ہے سوبوں کے ادھر بھی پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ سرائی کی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤت پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے اور فنڈز کی تقسیم بھی عبادی کے تناسب سے ہوتی ہے ریپیزنٹیشن بھی آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ عبادی کا تناسب کامیہ زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا صوبے کے ایک ایک خلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی دوسرا صدیقی صاحب دوسری بات میں دو سو چون دو سو چون صدیقی صاحب درہ ایک منٹ مجھے دے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا انیس سو ستتر کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل لاؤ مسلط نہ ہوتا انیس سو ستانوے کے انتخابات پہ جب پوری مسلم لیگ نون نے دو تہائی لی لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں اس کے باوجود کہ عوام کا فیصلہ تھا دو ہزار دو مشرف صاحب نے اللہ فو پہ کرایا مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے اٹھاروی ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل تھی دو سو چوبیس انٹرڈیوز کروا کے ایک میکنزم فرہم کیا کہ آپ نگران حکومتوں کے ساتھ انتخابات کرائیں اب آج دو صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلمی قنون کی پنجاب میں حکومت ہو ہو سکتا ہے کسی اور جبات کی ہو سر یہ تماشا چلتا رہے گا آٹھ مہینے ہم اس پروسس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی اس لیے لیٹ الیکشن کمیشن ایڈ ایڈر سٹیک ہولڈرز دیکھئے یہ الیکشن کمیشن کو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے یہ چیز بھی تیہ کرنی ہے میں نہیں کہتا کہ سر کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا یہ ایک آئینی پوزیشن تھی جو کہ آپ نے کہا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی آج کے اس فیصلے پہ ہماری جو اپینین اور رائے یہ ہے یا تشریح یہ ہے ہماری کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے اور معاملہ اور یہ چار تین کی وجہ سے یہ معاملہ اب ہائی کورٹس میں چار ججز نے پٹیشن کو رد اور تین نے قابل سماعت قرار دیا تھا فیصلے پر نظر سانی درخواست کی ضرورت نہیں فیصلہ واضح ہو تو نظر سانی درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہوتی دو ججز پہلے ہی معاملے کو ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں جبکہ ہمارا موقف ہے کہ پٹیشن تین کے مقابلے میں چار سے رد ہوئی ہے وفاقی وزیر قانون اور ایٹرنی جنرل اف پاکستان گفتگو کر رہے تھے بڑا واضح طریقے سے جو بھی آج تمام تر معاملہ ہوا ہے اس پر بات کر رہے تھے ملکی تاریخ میں کئی بار الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل ہوا آزم نظیر تاریخ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پانچ سال سے بحث چل رہی ہے کہ مردم شماری پر تحفظات ہیں جو آئینی اور قانونی بات ہے وہ ہی ہونی چاہیے انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو ہی کرنا ہوگا بلکل اسی آپ معاملے پر ہم بات کرتے ہیں ہمارا پینل ہمارا ساتھ موجود ہے آئیشہ بکش صاحبہ